موسیقی سلام علیکم سلس پلانٹنگ آج میں آپ کو ایک زبردست چیز دکھانے لگی ہوں جو کہ مجھے فری میں ملی ہے یعنی مجھے سرپرائز ملا ہے ان پلانٹ کی مجھے ضرورت بھی تھی اور مجھے یہ خریدنے میں دکت ہو رہی تھی کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل نرسریز کافی بند ہیں اور پلانٹ بھی مشکل سے مل رہے ہیں تو ایسے میں اگر آپ کو سرپرائز مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے تو آج میں آپ کو اپنا سرپرائز دکھانے لگی ہوں کہ مجھے کیا سرپرائز ملا ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا دکھا رہی ہوں یہ تو بلکل گھاس اور بیکار سی جگہ ہے تو بلکل جناب یہ ایسی ہی جگہ ہے یہ نیا سفائی کر رہی تھی اپنے کیارے کی تو مجھے سرپرائز کیسے ملا مجھے ضرورت تھی کوچیا پلانٹ کی تو کوچیا پلانٹ مجھے ملا نہیں اور اس کے پلانٹ پچھلے سال میرے پاس دو تین تھے اور سردی آنے کی وجہ سے وہ سارے خراب ہو گئے سردی کے بعد جب اس طرح یہ گرمی کا موسم شروع ہوا اور میں یہ گھاس ہٹانے رہی تو اس گھاس کی بیچ میں سے مجھے یہ سرپرائز دیکھنے کو ملا کہ کوچیا پلانٹ جو میں نے پچھلے سال لگایا تھا اس کے چند سیڑز جو ہیں وہ اُڑتے ہوئے ہوا کے ذریعے سے یہاں بکھر گئے ہوں گے تو جیسے جیسے وہ بکھرتے گئے اس اتنا ہی یہ نینے پلانٹ نکلتے گئے اور اس میں مشکل سے ہی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے یہ کوچیا کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چھوٹا سا پلانٹ ہے یہ دیکھئے بلکل اس کی ایسے ریزیمننس ہے جیسے یہ گھاس لگی ہوئی تو جب میں اس کو نکالنے لگی اس طرح سے تو مجھے دکھائی دیا کہ یہ کچھ اور ہے تو پھر مجھے سمجھائے کہ یہ تو برننگ پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک برننگ پلانٹ مجھے یہ ملا اور اس کے علاوہ مجھے ایک یہ ملا یہ بھی برننگ پلانٹ ہی ہے اور اس کے علاوہ یہ جیسے جیسے صفائی ہونے لگی تو اس کے اندر سے دکھائی دیا مخلص قسم کے برننگ پلانٹ اور یہ بھی کیا آپ دیکھ سکتے کہ اس کی ہائٹ کافی ہوگی ہے تو ان کو میں ٹرانس پلانٹ بھی کر دوں گی یہ دیکھئے یہ برننگ پلانٹ ہے اور اسی طرح میں دکھاتے ہوں جو سکھا ہوا تھا اور اس کے بیچو بیچ کس طرح سے برننگ پلانٹ جو ہے وہ مجھے دکھائی دیا اور میں ہر روز پانی دیتی تھی لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے سیڈ جو ہیں وہ زمین میں بکھر گئے ہیں خود بہ خود بکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے نقصان جب ہم اپنے سیڈ کلیکٹنگ کرتے ہیں اور ہمارے بہت سارے بیچ جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے فائدہ مجھے اس لئے ہوا کیونکہ یہ پلانٹ مجھے مل نہیں رہا تھا اور نقصان یہ ہوا کہ کافی سارے سیڈ ہوں گے جو کہ اسی طرح بکھر گئے ہوں گے اور ضائع ہو گئے ہوں گے کیونکہ یہ چند بیچ جو ہیں وہ ہی سپراؤٹ ہوئے ہیں وہ ہی نکلے ہیں اور یہ دیکھیں اور بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے یہ میرا یہاں پر کوچیا پلانٹ ٹکھا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکیں جو کہ مکمل طور پر سوگ گیا ہے اور اس کے سیڈ جیسے ہی اس کے اندر کلیکٹ ہوئے ہوں گے اور ہوا کے ذریعے کہیں نہ کہیں بکھرتے رہوں گے کچھ ضائع ہو گئے اور ہمیں سے کوچی جو ہے یہ دیکھئے یہ ان کے بی بی پلانٹ نکلے ہیں تو کیسا لگا سرپائز مجھے تو بہت اچھا لگا اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کیونکہ ایک ہی پلانٹ سے دیکھئے کتنے سارے پلانٹ جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اور ان سب کو میں شیفٹ کر دوں گی اور میرے چھے سے سات گملے تیار ہو جائیں گے تو مجھے تو بہت فائدہ ہوا آئندہ میں اس کے سیڈ کلیکٹ کر لوں گی اور اگر نہیں بکھرتے تو مجھے اب سمجھ آگئے ہیں کہ کس طرح سے ہوا کے ذریعے بکھر جاتے ہیں کیونکہ بہت چھوٹے بیج ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیج ہوا کے ذریعے بکھر جاتے ہیں اور پھر آپ کو جب یہ موسم آ جاتا ہے دوبارہ اگر آپ ہمیشہ اس سوکھی کملے کو بھی پانی دیتے رہتے ہیں سوکھی پودے کو بھی تو اس کے اندر اگر کوئی سیڈ بکھا رہا ہے تو وہ یہ گروہ ہو جاتے ہیں تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے بس میں نے آج آپ کو یہی دکھا رہا تھا اپنا سرپائز کہ اس طرح سے مجھے یہ بننگ پلانٹ جسے ہم کوچیا پلانٹ بھی کہتے ہیں اور یہ سمر پلانٹ ہے اور سمر کی جو ہے یہ ایک قسم کی میری پنیری تیار ہو گئی ہمیں اس کو شفٹ کر دوں گی اور اس سے کافی سارے پلانٹ بن جائے گی جی اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ